منزلیں دو ہیں ایک وہ منزل ہے جس پر آپ اپنی مرضی سے پہنچنا چاہ رہے ہو لیکن جب کوئی خواب آئے گی وہاں تک جاننا چاہے گا کس کی تعبیر کیا ہے تو اس کے لیے یہ کرنا مشکل ہو جائے گا علمائی کرام وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں خواب کی تعبیر پوچھتے وقت میں مجھ سے اس سے چند دن پہلے میں کسی نے خواب پوچھی تو میں نے کہا امران خان اپنی سیکیورٹی سے غافل ہے یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ جو معبر ہے وہ خواب تک پہنچ گیا ہے یا خواب کی تعبیر تک پہنچ گیا ہے جب تعبیر نہیں سمجھاتی تو کہہ دیتے ہیں صدقہ کریں کیا غیر مسلم کی خواب بھی تھینٹک ہو سکتی ہے جی بالکل ہو سکتی ہے کہ تم میں خواب میں اس کی سچی ہوگی جو اپنی لائف میں سچائی پر چلتا ہو کہ جو رہانی پرابلم ہے وہ کسی ایم آرائی میں اور لیبارٹری ٹیسٹ میں ایکسری میں کسی چیز میں نہیں آتی پرابلم ہے پیٹ کی کبز ایک انسان کو سٹارڈ ہو دنیا جہاں کی ساری میڈیسن کھا لیتا ہے اس کو فرقنے پڑتا پرابلم کیا ہوتی ہے وہ شیطان وہاں بیٹھا ہوتا ہے شیطان ایک جگہ پر آپ کو پریشان کر رہے تو دوسری جگہ سے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی ہاؤنسلہ بھی دے رہا ہوگا لوگ ان ڈاؤٹس کے ساتھ پریشانی میں جاتے ہیں اور وہ بات میں اس کو نام دیتے ہیں انزائٹی اور ڈپریشن کا اور دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے لیکن یہ عورت کے بال گرنے کا علاج نہیں میڈیکل سائنس نہیں کر سکی میں پانچ دن کا ٹائم دیتا ہوں شیطان کے یہاں بیٹھنے جو جو اس کی جگہ ہیں انسان کے باڑی میں ایک وہ یہاں ہے یہ سات دفعہ پڑھیں اور اپنے دل پر دھوکیں اور مولانا صاحب کا ان کو یہ کہنا کہ بیٹا نماز پڑھو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند کبھی دیکھا کہ رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت کسی کا کوئی جن نکالا ہو اور اس کو حاضر کیا ہو اور اسے بات چیت کی ہو یہ تئیس کروڑ یا چوبیس کروڑ یا پچیس کروڑ یہ لوگوں کو ایک کے کر کے عاملوں کے پاس لے جائیں یہ اللہ کی قسم شاید پچیس کروڑ لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ تم پر جادو کیا ہو ایک انسان جو یہ علم نہیں جانتا اس سے دوسرا انسان خواب پوچھتا ہے اور وہ کہتے ہیں تم مر جاؤ گئی وہ مر سکتا ہے خوابوں کے در پیدا ہونے کے موت کے ہر چیز کے اشارے موجود ہوتے ہیں اسلام علیکم جی حافظ احمد پوڈکاست میں خوش آمدید اور ہمیں بہت سے لوگ اس طرح کے کمنٹ کرتے رہتے ہیں اس طرح کے میسیجز کرتے رہتے ہیں کہ جی کبھی اب خوابوں کے حوالے سے بھی کوئی بات کریں ڈریمز ڈیفرنٹ لوگوں کو ڈریمز آتے ہیں اچھے خواب کون سے ہوتے ہیں برے خواب کون سے ہوتے ہیں کس وقت میں خواب آئے تو صحیح ہوتا ہے کس وقت میں آئے تو غلط ہوتا ہے تعبیر کس سے پوچھنے چاہیے روحانی بیماریاں اور جسمانی بیماریاں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے ایک بندے کو ایک بیماری ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے وہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے اب کیسے پتا چلے کہ یہ واقعی میڈیکل پرابلم ہے یا یہ کوئی روحانی بیماری ہے تو ان سب چیزوں کے لئے پھر ہم نے ریسرچ کی اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں بڑا موتبر نام ہے ابن یوسف المعبیر کے نام سے آپ ان کو دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب پہ فیس بک پہ ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہمارے پاس تشریف لائیں اسے سارے موضوعات پہ ان سے گفتگو ہوگی آپ کو بہت شکریہ شیخ صاحب کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکال رہا میرا پہلا سوال آپ سے یہی ہے ابن یوسف المعبیر یہ نام مثلا عام طور پر یہ عرب میں ایسے نام ہوتے ہیں تو پاکستان میں ایسا نام اس کی کیا وجہ ہے اصل میں یہ علم ہے خوابوں کی تعبیر کا تو میں چکہ اللہ رب و عزت نے علم دیا ہے کئی لوگوں کو ایسے کئی دفعہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف منصوب کر کے اس بندے نے نام رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ میرے والد صاحب کا نام یوسف یوسف ٹھیک ہے اور میں ان کا بیٹا ہوں ابن کا عربی زبان میں معنی ہوتا ہے بیٹا یوسف کا معنی ہوتا ہے یوسف والد کا نام ہے اور معبر اس کو کہتے ہیں جو یہ علم جانتا ہو خوابوں کی تعبیر کا علم جانتا ہو پاکستان میں دنیا بھر میں لوگ جہاں سے بھی تعلیم حاصل کرتے ایک اچھی تعلیم ہوتی ہے لیکن جب بھی آپ کسی بات کی اتھینٹسٹی پہ جاتے ہیں تو بینگا مسلم ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اچھا یار اگر وہاں سے ہے تو اور ہی بیسٹ ہوگی تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ان کی جو ڈگری ہے ان کی جو ایڈوکیشن ہے یہ فازل مدینہ یونیورسٹی سے ہے وہاں سے انہوں نے ساری ایڈوکیشن لی ہے تو ابھی مزید آگے اس کے والے سے گپشپ کرتے ہیں شیخ صاحب سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیں کہ خواب ہیں کیا مطلب کس کیسے کو ہم خواب کہہ سکتے ہیں آپ نے آنکھیں بند کیا کچھ گھوم رہے کیا وہ بھی خواب ہے بیسیکلی خواب اصل اس لفظ خواب کی تعبید کیا ہے جی اصل میں انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے اور چلے گئے بے شک اللہ نے ان کو بجھا بے شک انسانوں کے ساتھ رابطہ کرنے کے سلسلے میں ان کی رہنمائی کے لیے ان کی ہدایت کے لیے وہ چلے گئے وہ دور بند ہو گیا بلکر انسان کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا یہ اللہ کی بڑی پسندیدہ چیز ہے محبوب چیز ہے بے شک اور تمام مخلوقات میں سے سب سے اشرف المخلوقات ہیں بے شک اللہ رب العزت نے جب اپنے ہاتھ سے بنایا تھا حضرت کو تو اس کے ساتھ رابطہ توڑا نہیں ہے بلکہ کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ٹھیک ہے اس دور میں انبیاء اکرام کے ترو بھی تھا اور خوابوں کے ذریعے بھی تھا دونوں چیزیں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے خوابوں کی تعبیر بھی بیان کرتے تھے تو یہ اللہ کا انسان کے لیے ایک میسج ہے ایک پیغام ہے کہ گھر آپ کو منزلیں دو ہیں ایک وہ منزل ہے جس پر آپ اپنے مرضی سے پہنچنا چاہ رہے ہو ہو سکتا ہے اس میں کچھ پرابلمز ہوں اس میں کچھ دکت ہو اس میں کچھ اچھا نہ ہو تو اللہ رب العزت آپ کو اگاہ کر رہے ہیں یہ کام نہ کرو یہ کرو ایک منزل وہ ہے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہو ایک وہ منزل ہے جس کی طرف اللہ آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے کرو اور یہ سب کچھ خوابوں کے ذریعے اللہ طرح بیان کرتے ہیں رہنمائی دیتے ہیں انسانوں کو اس کے ہم ڈیٹیل میں آپ سے جائیں گے بعد میں زہرہ پہلے کچھ شروع میں ڈسکسن کریں پھر خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بات کریں گے آپ کی تعلیم اس حوالے سے کیا ہے یا آپ کے استاد کوئی ہیں اس حوالے سے جن سے آپ نے سیکھا ہو خوابوں کا علم یا آپ کی ایڈوکیشن کو اس سے ریلیونٹ ہے اصل میں یہ جو علم ہے علم کی دو قسمیں ہیں ایک ہے عربی جبان کی اس کی دو اصلاحات ہیں ایک وحبی ایک قسبی قسبی وہ علم ہوتا جس کو سیکھا جاتا ہے کوئی بھی جی سوفٹر کے کام کرنے والے آئی ٹی کا ڈاکٹر کا کوئی بھی سیکھے گا وہ سیکھ لے گا وہ قسبی علم کہلاتا ہے یہ علم وحبی علم کہلاتا ہے وحبی علم کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی انسان کہے کہ میرے پاس یہ میں یہ سیکھ لوں وہ کچھ پرسنٹ ہے کہ فیفٹی پرسنٹ سیکھ سیکھ سکتا ہے لیکن جب کوئی خواب آئے گی تو وہاں پر وہ وہاں تک جاننا چاہے گا کہ اس کی تعبیر کیا ہے تو اس کے لئے یہ کرنا مشکل ہو جائے گا لیکن سن سن کر کئی چیزوں کے بارے میں وہ پہنچ سکتا ہے جیسے ایک انسان پوٹی پر خانہ وغیرہ یہ خواب میں دیکھتا ہے تو اس کا مطلب رزق ہے ایک انسان آسمان کی بلندیاں پر اڑتا ہے تو وہ انچائی کی طرف جاتا ہے وہ ترقی ہے وہ پرموشن ہے وہ رزق میں بہتری ہے اس طرح کی یہ چیزیں کہہ لیتا ہے کیا دیتا ہے وہ کیا بات کرتا ہے کچھ نہ کچھ اس میں میسیج یہ چند ایک اسی طرح ایک انسان نے سام دیکھا خواب میں وہ سام کیا کر رہے وہ آپ کے پیچھے باغ رہے آپ اس کو مار رہے ہو وہ آپ کو ڈس رہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے کالا ہے سفید ہے کس طرح کے یعنی کہ اس کے جو ٹولز ہیں وہ بہت ہی غیر محدود ہیں اس پہ بھی ہم آئیں گے جیٹیب میں کہ کون سے خواب کیا تعبیر ہوتی ہے کس طرح کی ہوتی ہیں تو آپ کے پاس کوئی خاص ٹولز ہیں کہ جیسے اب ہم آئی ٹی کا کام کرتے ہیں سمازون کا کام کرتے ہیں ہم کہتے ہیں جی اس کام کے لیے ہم نے یہ یہ ٹولز استعمال کرنا ہے خوابوں کی تعبیر کے لیے اس کے جو ٹولز ہیں وہ غیر محدود ہیں اچھا یعنی کہ جب بھی کوئی خواب آئے گی اس کے سیاکوں سباق سے اس کی ایک تعبیر بنیں گے فرض کر لیں کہ سامپ ہے تو آپ کسی سے بھی پوچھیں گے وہ کہے گا اس کی تعبیر دشمن ہے لیکن میں بی کے بیس کے قریب اس کی تعبیر میں بیان کر چکا ہوں اور وہ لوگوں کے حالات واقعات کیاں مطابق تھی ان کو میں نے بولا آپ کی لائف میں ایسے چل رہے ہیں تو انہوں نے مانا تو ٹولز اس کے جنب وہ غیر محدود یہ سیکھا اس لیے نہیں جا سکتا یہ وہبی اس لیے ہے اور قصبی نہیں ہو سکتا کہ اس کے جو ٹولز ہیں وہ غیر محدود ہیں آپ جو بھی کام کرتے ہیں سیکھتے ہیں اس کے ٹولز ہیں فکسٹ ہیں لیکن اس کے وہ ہے نہیں ہیں اچھا حالات حاضرہ سے متعلق کوئی خواب اور ان کی تعبیروں کے حوالے سے اگر آپ کچھ بتانا چاہیں بندے کوئی حالات کے حوالے سے کوئی خواب آتے رہتے ہیں یا جو موجودہ ہمارے ملک کے صورتحال چل رہی ہے یا جو بھی ہمارے دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس حوالے سے بھی کوئی خوابوں کا لنک ہوتا ہے جی بالکل ہوتا ہے لیکن اس کا تعلق ہوتا ہے کہ دیکھنے والا کون ہے آپ اجتماعی سوچ رکھتے ہیں جو آپ خواب دیکھیں گے وہ خواب کی تعبیر ہوگی اور وہ مقول خواب ہوگی لیکن اگر ایک انسان سمجھے کہ میرے میرے کک نے یہ خواب دیکھی اس کی جو خواب ہے وہ ملک کے حالات کے بارے میں نہیں ہو سکتی وہ ملک کے بارے میں وہ اس کی ذات کے حوالے سے ہو سکتی آپ کی جو خواب ہے وہ آپ کی ذات کے بارے میں ہو سکتی ہے اور آپ کے ملک کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آپ ملک کا سوچ رہے ہو تو جو کک ہے وہ تو ملک کا نہیں سوچ رہا وہ تو زیادہ طور پر یہ سوچ رہا ہے کہ میں کیا پھر کہوں گا چاہے کیسے بھی نہ نہیں ہے ہر بندے کی جو فیلڈ ہے اچھا یہاں سے آپ نے بات کیا دیکھنے والا کون ہے اگر آپ کو کوئی ایسا واقعہ یاد ہو مجھے اب یاد نہیں میرے والد صاحب نے کسی نے مجھے کوئی واقعہ سنایا تھا کہ ایک خوابوں کی تعبیر والے کے بعد سے کوئی بندہ پوچھنے گیا تو جن عالم کہتا انہوں نے کہا تھا میرا نام نہ بتانا انہوں نے کہا جی میں نے یہ خواب دیکھا وہ کہتا ہے یہ خواب تم نہیں دیکھ سکتے جی وہ حضرت عبداللہ بن زبیر اچھا یہ پلیز اگر آپ اس کو بتا دے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواب تھی اور وہ خواب بہت خطرناب تھی انہوں نے اپنے غلام کو بیجا کہ جا کر اس وقت کے جو امام ہیں خوابوں کے امام ابن سرین رحمہ اللہ تعالی ان سے اس کی خواب درافت کریں انہوں نے جا کر کہا انہوں نے کہا میرا نام نہیں رہنا جا کر انہوں نے مجھے اس خواب کا بھی بتایا انہوں نے جا کر کہا یہ تمہیں خواب آئی نہیں سکتی یہ تمہیں خواب آئی نہیں سکتی یہ خواب اگر آ سکتی ہے تو یہ عبداللہ بن زبیر کو آ سکتی ہے انہوں نے یہ جان لیا تھا میں یہ جان لیتا ہوں ایک انسان کوئی خواب پوچھتا ہے تو مجھے پتہ ہے جس نے خواب دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی یا یہ کسی کے کہنے پر پوچھتا ہے اب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں علمائی کرام وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں خواب کی تعبیر پوچھتے وقت میں تو شروع میں وہ بیان نہیں کرتے کہ یہ میری خواب ہے وہ کہتے ہیں میرے ایک دوست نے خواب دیکھی جب وہ میں ان کی تعبیر بیان کرتا ہوں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ اچھی ہے کہتے ہیں یہ میں نے دیکھی ہے تو اصل بات یہ ہے کہ وہ معبر کو بہت ساری چیزوں کا پتہ چل جاتا ہے حالات کے بارے میں موجودہ حالات کے بارے اچھا یہ دیکھیں جو گجران والا کا واقعہ ہوا میں ایک غیر سیاسی انسان ہوں اور کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے تو اس میں عمران خان کو جو حادثہ پیش ہے اس سے چند دن پہلے میں کسی نے خواب پوچھی تو میں نے کہا عمران خان آپ پنی سیکیورٹی سے غافل ہے ریکارٹ میں موجود ہے اور بیان کیا تھا آپ کے والد صاحب نے یہ جو ذکر کیا انہوں نے پتہ چل گیا انہوں نے یہ سنایا تھا مجھے نام بھول گیا تھا اور وہ خواب یقین کریں کہ ہو سکتا ہے وہ اس کی جو تعبیر ہے چالیس سال تک چلتی رہی ہو اس کی ساری ڈیٹیل کا مجھے پتہ ہے وہ خواب کون سے تھی اس میں کردار کون کون سے تھے اور اس میں مروان بن عبد الحکم کے ساتھ وہ معاملہ تھا اچھا یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ جو معبر ہے وہ خواب تک پہنچ گیا ہے یا خواب کی تعبیر تک پہنچ گیا ہے اگر کوئی انسان مجھ سے خواب پوچھے گا اس کی میں خواب سنوں گا اور اس کی خواب میں ہر انسان کی لائف میں ایک ہارٹ ایشو ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر انسان کی لائف بالکل ہوتا ہے میرے مالی رات خراب ہیں میری بیوی پر ایکنیٹ ہے میری والدہ بیمار ہے میں نے بچوں کی شادی کرنی ہے میری بیٹی کی شادی کوئی نہ کوئی ایک ہارٹ ایشو ہوتا ہے ٹھیک ہے جب وہ تعبیر پوچھتے ہیں تو میں ان کو نہیں جانتا یہ کون ہے کیونکہ پوری دنیا سے وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کالز پر میں ان کا صرف ہارٹ ایشو پر ڈسکس کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ تمہارے مالی حالات یہ ہیں اور یہ پرابیل اور تمہاری والدہ کو یہ پرابیل ہو رہی ہے تمہارے والد صاحب کا یہ مسئلہ یعنی ہر چیز جو اس کا ہارٹ ایشو ہوگا وہ خواب کی تعبیر کے اندر آ جائے گا ہارٹ ایشو اور جب تعبیر بیان کروں گا فرض کر لیں کہ آپ کی پرسنل لائف سے میں کچھ نہیں جانتا میں آپ کے بچوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اوکے جب خواب پوچھیں گے تو میں کچھ ایسی چیزیں بیچ میں جو تعبیر ہے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بیان کر دوں گا جس کو صرف آپ جانتے ہوں گے آپ کے علاوہ یہاں کوئی نہیں جانتا ہوگا تو اس سے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ تعبیر تک پہنچ گیا ہے اور اور لوگوں کے حالات واقعات کے این مطابق ہوتی ہے ایک انسان خواب پوچھتا ہے اس کو دوسرا انسان کہتا ہے اچھا یہ میگزین دیکھیں یہ بہت کچھ دیکھیں جو تعبیریں بیان کرنے والے انہوں نے یہی کہا ہوتا ہے صدقہ کریں جب تعبیر نہیں سمجھ جاتی تو کہہ دیتے ہیں صدقہ کریں ایسی کیا بات ہے اللہ رب العزت انسان کو خوابیں دکھاتے ہیں اور اس میں دوی چیزیں ہیں یا تو آپ کو اس خواب کے ذریعے کوئی خوشخبری دے رہے یا وہ کسی شر سے بچانے کے لیے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں بتائیے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ کو خواب آئی تھی وہ ایک شر سے بچانے کے لیے اللہ کی رہنمائی نہیں تھی اچھا یہ آن پر ایک اور بھی مسئلہ آپ ہے کہ مسلم مسلم کی خواب یا غیر مسلم کی خواب کیا غیر مسلم کی خواب بھی تھینٹک ہو سکتی ہے جی بالکل ہو سکتی ہے اچھا غیر مسلم کی خواب بھی تھینٹک ہو سکتی ہے کیونکہ بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دین پر نہیں تھا اور این ممکن ہے ایک مسلم ہو ایک انسان مسلمان ہو اور اس کی خواب کی تبیر نہ ہو می بھی کہ وہ اپنی لائف میں جھوٹ بہت بولتا ہو اچھا جو جھوٹا شخص ہوگا اس کی اس کی بہت تنگ کرتی ہے تبیر تبیر تک پہنچنا بہت مشکل ہوتا ہے اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اسدقوکم رؤیا اسدقوکم حدیثہ کہ تم میں خواب میں اس کی سچی ہوگی جو اپنی لائف میں سچائی پر چلتا ہو تو مجھے پرسنٹیج کا بھی پتا چل جاتا ہے خواب سن کر کہ بندہ اپنی لائف میں جھوٹ کتنے بولتا ہے اور سچ پر رہتا ہے نہیں رہتا ہے یہ پتا چل جاتا ہے اس کی خواب سے جو سچا مومن ہوتا ہے اس کی جو خواب یہ دیکھنی یہ خوابیں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی جو تھا خواب جو ہے مومن کی خواب اچھی خواب یہ نبوت کی چھالیس قسموں میں سے چھالیس میں قسم ہے تو یہ جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے وہ سچی ہوتی ہے تو وہ صحیح والی خواب آتی اس انسان کو ہے جو انسان سچائی پر رہے شیخ صاحب اب میں ڈیٹیل میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا روحانی علاج اور جو ایک میڈیکل ہمارے پرابلم ہوتے ہیں اس کے علاج ہوتا ہے سب سے پہلے تو یہ پتا کیسے چلے گا کہ یہ بندے کو جو مسئلہ ہے یہ روحانی ہے جو اس کا میڈیکل سے کوئی تعلق ہے اور پھر دوسرا اسی میں آپ آگے تفصیل بتائیں گے کہ پھر روحانی علاج کیسے کیا جاتا ہے ہمارے ہاں تو ماشاءاللہ ہر جگہ پہ جو آملین بیٹھے ہوں ہیں اور میں تو اپل نہیں کہتا ہوں بلا کسی خوف کے لوگوں کو لوٹے جا رہے ہیں اور میرا اس میں نظریہ بڑا سخت ہے میں کہتا ہوں اگر کوئی ایسا قانون بنے تو قانون میں سزا پہلے اس کو ملنے جائے جو بے وکوب بنا ہے کہ تم بنے کیوں ہو بے وکوب بنانے والا دوسرے نمبر میں ذمہ دار ہے بننے والا پہلے ذمہ دار ہے حضرت اس پہ تھوڑے تفصیلی وضاعت فرما دے روحانی بیماریوں پر کیسے پتا چلے کیسے اس کے علاج ہوئے اصلاح میں سب سے پہلا اس کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو روحانی پرابلم ہے وہ کسی ایم آر آئی میں اور لیبارٹری ٹیسٹ میں ایکسری میں کسی چیز میں نہیں آتی نہیں آتی سمڈم سارے موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک انسان کہتا ہے مجھے بارہ سال سے مہرے کی درد ہو رہی ہے تو میں نے ہر طرح کا علاج کروایا میڈیگل سائنس بہت دور تک پہنچ چکی ہوئی ہے لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا اچھا وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں سارا کو سارے ٹیسٹ وغیرہ جو کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو کوئی ڈاکٹر حضرات کو کوئی سمجھ نہیں آتی جب نہیں سمجھ آتی تو وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے دو ڈسکیں ہلی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نمبر ایک آپ کی ڈسک بڑھ گئی ہوئی ہے اور وہ کی جو ہٹی ہیں دو رگڑ کھاتی ہیں آپس میں ٹھیک ہے اوکے یہاں کہتے ہیں کہ آپ کے مہروں میں کوئی خلا پیدا ہو چکی ہے اور وہ پندرہ سال سے اس کا علاج کروا رہے ہیں اور جب کچھ نظر نہیں آتا اور ڈاکٹر کو کیا بولنے کچھ تو بولے تو یہی بولے گا جو میں نے بتا دیا ہے ان کے بارے میں ٹھیک ہے اچھا میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم چاہیے ہوتا ہے اس کے لئے ویڈیو پر وہ جہاں مرضی بیٹھے ہوئے ہوں ان کو میں کہتا ہوں یہاں ہاتھ رکھو اور میرے پیچھے پیچھے پڑھو اور اس کے بعد میرے سامنے ویڈیو میں چلو اور وہ چال رہے ہوتے ہیں تو میں نے کہتا ہوں کہ اب وہ ڈسکیں جو اپنی جگہ سے ہیلی ہوئی تھی اب کہاں گئی ہوں کیسے جڑ گئی ہیں یہ شیطان کی طرف سے چیزیں ہیں کچھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شیطان ہے یہ انسان کی باڈی کے اندر ایسے چلتا ہے جیسے اس کی رگوں میں خون چلتا ہے تو یہ شیطان ہے یہ انسان کے جسم میں موجود ہے مختلف جگہ پر جا کر بیٹھتا ہے سٹنگ وہاں رکھتا ہے ایسے سمجھ لیں وہاں اپنی کلی بناتا ہے جہاں پر وہ بیٹھتا ہے وہاں وہ پرابلم کریٹ کرتا ہے اگر وہ سر میں کریٹ کرے گا تو اس کو ہم آئیگرین کہتے ہیں اگر وہ کمر میں بیٹھے گا تو وہاں مورے کی درد اور ڈسکوں کا ہلنا وہ سٹارٹ ہو جگہ معاملہ اگر بازو میں تو یہاں اگر دل میں تو انسان کہے گا کہ میں تو دل کا پیشنٹ ہوں اور وہ گیسز کے ساتھ آ کر دل پر شیطان اچھا جب یہ جو ہوتی ہے جب اندھیری چلتی ہے تو اوپر کیا اڑتا ہے کچرہ اڑتا ہے اچھا انسان کی باڑی میں جب گیسز زیادہ بڑھتے ہیں تو جیسے وہ اندھیری سے کچرہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اڑنے کے لحاظ سے انسان کے جسم کے اندر جو شیطان ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے وہاں اس کے لئے انزائٹی پیدا کرتا ہے وہ پریشانی پیدا کرتا ہے وہ دل کی گبرہت پیدا کرتا ہے وہ پیٹ میں اچھا میں آئے ایک سوال پوچھتا ہوں میرا کہنا ہے میرا کہنا یہ ہے کہ پیٹ کا جو تعلق ہے وہ ایک غلازت کے ساتھ ہے اور واشروم جانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دعا پڑھو اللہمہ انی اعوذ بکا من الخبوش والخبائز اہلا خبیص جننوں اور خبیص جننیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں بے شک اوکی کہاں جانے سے پہلے واشروم جانے سے واشروم وہاں کیا ہے غلازت انسان کے پیٹ میں کیا ہے پیٹ میں بھی ہے غلازت وہاں پر واشروم میں غلازت کی وجہ سے ان کی موجودگی کا امکان زیادہ نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنوائی فرما دی ہے تو جو انسان کا پیٹ ہے یہاں پر بھی وہی چیز ہے اور یہاں پر ایک پرابلم ہے پیٹ کی ایک قبض کونسٹیپیشن ایک انسان کو سٹارڈ ہو دنیا جہاں ان کی ساری میڈیسن کھا لیتا ہے اس کو فرقنے پڑتا پرابلم کیا ہوتی ہے وہ شیطان وہاں بیٹھا ہوتا ہے اس لئے ہم لوگوں کو جب بھی واشروم میں جائیں تو انچی حفاظ میں دعا پڑھنی چاہیے اسی طرح جب پیٹ میں کچھ روحانی پرابلم ہو تو پیٹ کا علاج کیا جاتا ہے شیطان کو نکالا جاتا ہے ہم تو سب شیطان کو بس نکالتے ہیں اور اس سے انسان ٹھیک ہو جاتا ہے اس پہ بھی مزید ڈیٹیل میں یہ سارے کوششن میرے پاس ہے میرے ذہن میں تھوڑا سا ہم جہاں پہ آتے ہیں انسان ٹھیک اور ڈیپریشن پہ اس پہ میں آپ کو تھوڑا سا اپنا ایک پریکٹیکل ایکسپیننس بھی بتا دوں مجھے کچھ پرابلم ہوا ڈیپریشن کا آپ ہو سکتا ہے مزید اس پہ وضاحت فرما دیں تو مجھے ہوا میں بڑے پرابلم ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا اور میں نے اسے ٹریٹمنٹ لیا اور الحمدللہ میں ٹھیک ہو گیا میں نے میڈکیشن لی اور میں ٹھیک ہو گیا تو آپ اس پہ تھوڑی تفصیل بتا دیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ڈیپریشن یا انگزیٹی صرف روحانی ہے یا یہ دوسری بیماری بھی ہو سکتی اور دوائیوں سے بھی ٹھیک ہوتی ہے اب پتہ کیسے چلے کہ یہ بھائی دوائیوں سے ٹھیک ہوگی یا دعاوں سے ٹھیک ہوگی بہت ساری بیماریاں شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں اور دنیا میں سب سے زیادہ جن کی بیماری بہت مشہور ہوئی تھی وہ حضرت ایوب الاسلام تھے اور انہوں نے قرآن میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ ایک دنہ یعوب نے میرے ساتھ ایک بات کی تھی کیا کہا تھا اے اللہ مجھے شیطان نے چھوہ ہے میری بیماری کے بارے میں اور اس نے میرے مال کا اور میری صحت کا لاؤس کیا ہے اس کا انہوں نے بہت ساری بیماریاں شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں اور یہاں پر وہ انزائٹی ڈپریشن اور وسوسے یہ ساری چیزیں ایک ٹینشن کو کریئٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے اور انسان کو فقیری کے راستے پر لے کر جاتی ہیں میبی ایک انسان کا ٹیبل یہ سارے کھاناں سے سجا ہوا ہو اور وہ کھا نہ سکے فقیری ہے نا نہ ہونا بھی فقیری ہے اور ہوتے ہوئے کھا نہ سکنا بھی تو فقیری ہے یہ بات ٹھیک ہے اللہ نے اس کے بارے میں جانتے ہیں کیا فرمایا شیطان تمہیں فقیری کے ٹریکس پر چلائے گا اور بے حیائی کی طرف آپ لوگوں کو راگب کرے گا آگے اللہ نے کیا فرمایا جبکہ اللہ کی ذات جس نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ اس کی تمہارے ساتھ کمیٹمنٹ کیا ہے کہ وہ ایک تمہیں بخش دے گا اور دوسرا اپنا فضل کر دے گا حافظ صاحب اگر آپ پر اللہ کا فضل بھی ہو جائے اور وہ بخش دے دونوں چیزیں ہو جائیں آپ کو دنیا اور آخرت میں اور کوئی چیز چاہیے سب کچھ تو ہوگی اس کے بعد کیا بچا اب اس آیت میں کیا فرمایا اللہ نے کہ فقیری وہ فقیری کی طرف انزائٹی کس طرف لے کر جاتی ہے انسان کو فقیری فقیری کی طرف مایوسی کی طرف فقیری کی طرف آپ کی چھو پرابلم ہے آپ کو کوئی انزائٹی ڈپریشن نہیں تھی پھر کیا تھا ہاں آپ کو جو تھا وہ اچھا ایک بات بتاؤں آپ کو اللہ نے قرآن میں خوف کو علیدہ ذکر کیا اور خشیہ کو علیدہ ذکر کیا ٹھیک ہے دو چیزیں ہیں خشیہ تو وہ اللہ کی ہیں اللہ کا خوف ہو گیا نا نہیں وہ ہے وہ بھی ایک خشیہ جس کا مانع ہے کہ اللہ کا خوف یا کہ ایک خشیہ ایک اور ہے اس کے بارے میں میں قرآن سے دلیل دے کر بات کرتا بس اوقات یہ ہوتا ہے انسان کو ڈپریشن نہیں ہوتی لیکن وہ کوئی چیز ہوتی ہے جو اس کو ڈپریشن میں لے کر جاتی ہے اور اس کو میں چونکہ یہ آج تک کبھی کسی میڈیا پر میں نے اپنے چینل پر بھی یا کسی جگہ پر میں نے یہ چیز ڈسکس نہیں کی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ حق ہے یہ ٹرو ہے کہ بس اوقات ایک انسان کو اللہ نے عزت اور ترقی دی ہوتی ہے اور اس کے اندر کچھ ڈاؤٹس آجاتے ہیں کچھ وصف سے آجاتے ہیں کہ میں میری ترقی رکنا چاہے میرے ساتھ کچھ بھورا نہ ہو جائے یہ ڈاؤٹس ہیں آپ کو یہ ڈپریشن کی بیماری نہیں تھی آپ کو ڈاؤٹس ہے کہ میں نے اتنی ترقی کی اللہ نے مجھے عزت دی میرا نام بڑا کیا اور مجھے میرے لئے بہت بڑی آپ یہ کہیں میرے لئے لائف میں کوئی پرابلم نہ آجے وہ وصف سے پیدا ہوئے اس کو میں ڈاؤٹس کہتا ہوں اچھا لوگ ان ڈاؤٹس کے ساتھ پریشانی میں جاتے ہیں اور وہ بات میں اس کو نام دیتے ہیں انزائٹی اور ڈپریشن کا اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں اللہ رب العزت نے فرمایا اپنے بچوں کو فقیری کا ڈر کی ویسے قتل مت کرو ان کی نسل کو نہ رکو کہ اور بچے پیدا ہو گئے تو میں کیسے ان کو کھلاؤں گا فقیری کے ڈاؤٹس کی وجہ سے یہاں پر یہ مانا ہے اور دوسرا آپ کیا کر رہے ہیں بزنس کر رہے ہیں یہ بزنس جس انسان کا جو بزنس ہے اگر جواب نہیں ہے تو اس کو تجارت کہیں گے بلکم تجارت ہے اچھا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا بزنس کے بارے میں کیا فرمایا تجارت کے بارے میں جو آپ کام کرتے ہو بزنس کرتے ہو تجارت کرتے ہو آپ لوگوں کے ایک ڈاؤٹ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ ترقی کے راہ پر جو میں چڑھ رہا ہوں یہ رک نہ جائے کوئی پرابلم نہ آجائے اور پھر میرا کیا بنے گا اچھا یہاں پر آ کر وہ انسان کو پرابلم پیدا ہوتی ہے یہاں کیا کرنا چاہیے پوزیٹیف انرجی لینے چاہیے وہ بھی آپ کی اگر شیطان ایک جگہ سے شیطان ایک جگہ پر آپ کو پریشان کر رہے تو دوسری جگہ سے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی ہاؤنسلہ بھی دے رہا ہوگا میں اپنی زندگی چھوٹا سے ایک واقعہ بیان کر دوں جیپ لیس ہاں میں کسی اسی چیز کے ایک ڈاؤٹس میں آ گیا یہ کوئی دس پندرہ سال پہلے کی بات ہے ٹھیک ہے میں دوسری شہر سے آ رہا تھا اور میری جیب میں پانچ سو کا نوٹ تھا پانچ سو کچھ تھے اور رات کا دو بجے کا ٹھائم تھا ٹھیک ہے شہر کے چوک میں دکانیں کھلی تھی اور میرا گھر قریب آ گیا تھا میں نے سوچا کہ میں یہاں سے بوتل پی گیا ٹھیک ہے اور میرے پاس اس وقت پانچ سو اور کچھ اور پیسے تھے جیسے میں بوتل پیتا ٹھیک ہے میں نے جب جیب سے وہ بوتل پینے کے پیسے نکالے تو میرا پانچ سو کا نوٹ بھی نیچے گر گیا ٹھیک ہے جب میں نے بوتل پیری اور میں جانے لگا پیسے میں نے جو اس کو دے دی ٹھیک ہے جب میں جانے لگا تو میں نے زمین پر دیکھا تو پانچ سو کا نوٹ پڑا تھا میں نے اس کو اٹھایا فوری طور پر اور میں نے اپنی جیب میں چیک کیا تو جو میرا پانچ سو کا نوٹ تھا یہ وہ ہی تھا ٹھیک ہے جب میں ان ڈاؤٹس میں تھا تو مجھے اللہ نے پوزیٹیف انرجی دی ہونسلہ دیا کہ اگر تیرے ساتھ کوئی نقصان ہونا ہو تو یہ پانچ سو بھی یہاں گرا رہتا بے شک اس لئے میں نے تیرا یہ پانچ سو گرنے ان چیزوں سے باہر نکل بندے اللہ نے مجھے پوزیٹیف انرجی دی ہونسلہ دیا اور یہ جو ہونسلہ یہاں انسان ہونسلوں کی وجہ سے باہر نکلے گا اور وہاں خوابیں بھی معاملت کرتی ہیں آپ کو لاربولیز خوابیں بتائیں گے سنائیں گے دکھائیں گے آپ دیکھو کہ اس میں بہت ساری رہنمائی ہوگی ویسے عام طور پر اس کا کیا علاج ہے روحانی علاج یا یہ پرسنٹو پرسنٹ ویری کر رہا ہوتا ہے اور کچھ ایسی چیزیں ہیں بھی نمبر ایک شیطان انسان کے لئے وزف سے پیدا کرتا ہے بے شک اور یہ وزف سے دپریشن اور انزائٹی کو کرتی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کو دپریشن ہوتی ہے وہ اپنا سجدہ لمبا شروع کر دیں ٹھیک ہے پوری ہماری جو موومنٹ ہے ساری کی ساری اس کے اندر صرف ایک موومنٹ ایسی ہے جس میں دل انسان کا اوپر ہوتا ہے اور دماغ اور سار نیچے ہوتا ہے اور وہ سجدے کی حالت ہے سپلائی پلٹ کی سپلائی کون دیتا ہے دل جو ہمارا دل یہاں پر ہے اور دماغ یہاں پر ہے انسائٹی دماغ میں آتی ہے باڈی میں نہیں آتی یہاں پر انسائٹی آتی ہے اچھا یہ دل سپلائی دے رہے بلڈ کی یہاں ٹھیک ہے جو چیز انچائی میں ہوتی ہے وہاں کی سپلائی مشکل ہوتی ہے چاہے وہ ٹریفک ہو چاہے وہ انسان چلے کچھ بھی ہو دل کی سپلائی یہاں دینا تھوڑا مشکل ہے اس کے لئے سجدہ بنایا گیا کہ سجدہ کرو نماز بنائے گی سجدہ کرو یہاں پر سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سجدہ اس کا ملکہ ہے کہ نماز 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 آپ لوگوں کو کوئی ہیلپ چاہیے اللہ فرماتے ہیں کوئی ہیلپ چاہیے آپ لوگوں کو اگر کوئی ہیلپ چاہیے تو ہیلپ لینا صبر اور نماز کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی بھی آپ کے لئے کوئی پرابلم پیدا ہوئی تو آپ فوراں نماز کی طرف لپکتے اچھا رکوع کیوں ہے اسے پہلے رکوع کیوں ہے تاکہ جب ہم رکوع کرتے ہیں ہمارا دل اور ہمارا دماغ دونوں ایک لیول پہ آ جاتے ہیں تاکہ ایک دم بلڈ سر کی طرف نہ جائے جیسے ایک انسان کو شدت کی پیاس لگی ایک دم پانی پیے گا سارا کا سارا تو پرابلم ہو جائے گی میڈیکل سائنسز کو اچھا نہیں سمجھ دی اچھا یہاں پر وہ بیلنس ہو جائے گا رکوع میں پھر اٹھے گا اور دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے لیکن یہ عورت کے بال گرنے کا علاج نہیں میڈیکل سائنس نہیں کر سکی میں پانچ دن کا ٹائم دیتا ہوں میری رب کے فضل سے اور جادو جو انسان بیس سال سے لے کر چل رہے ہیں میں پانچ دن کا ٹائم دیتا ہوں میں پانچ دن میں کلیر کرتا ہوں لیکن جس کو جادو نہیں ہے حافظ صاحب جس کو جادو نہیں ہے لیکن اس کو وہم ہو گیا یا کسی نے وہم ڈال دیا کہ تمہارے اوپر جادو ہے جو جادو ہے اس کو میں پانچ دن میں کلیر کر سکتا ہوں اپنے رب کی مدد کے ساتھ لیکن جس کو جادو نہیں ہے لیکن وہم ہے میں بھی کہ اس کے لیے مجھے ایک سال لگ جائے میری بات سمجھ گئے ہیں اچھا سب سے پہلا میں نے بولا انزائٹی کے لیے سجدہ نماز پڑھیں اور سجدے کو لمبا کر دیں نمبر ایک جب آپ وضو کریں تو وضو کرتے وقت آپ نے جو ناک میں پانی ڈالنے وہ زیادہ اوپر چھڑا کے ڈالنے اور زیادہ زور سے نیچے جھاڑنے کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم لوگوں نے وضو کرنے تو ناک میں جو پانی ڈالنے اس کو زیادہ اوپر تک ڈالنے بے شرط ہے کہ اگر تمہیں روزے دار نہیں ہو تو کیوں بھلا شیطان کے یہاں بیٹنے جو جو جوز کی جگہ ہیں انسان کے باڑی میں ایک وہ یہاں ہے اچھا ایک انسان کو بہت زیادہ جماعیاں آتی ہیں وہ صرف وضو کرتے وقت پانی زیادہ اوپر کو چڑھائے ناک میں اور زیادہ زور سے جاڑے وہ کلیر ہو جائے گا نمبر تین وہ جب وضو کرے تو آنکھیں کھول کے چھٹے مارے ٹھیک ہے آنکھیں کھول کے جو چھٹے مارے گا یہ اس کی آنکھیں صاف ہو جائیں گے اور جب سجدہ کرے گا تو آنکھیں کھول کے سجدہ کرے ٹھیک ہے اس کی کیونکہ 15 سال پہلے ملے آپ کا فرینڈ تھا بہت زبردست اس کی بنائی اس کی آنکھیں سارا کچھ آپ اس کے بعد کچھ عرصے بعد آپ اس قبلے تو اس کی ایک آنکھ ادھر کو دیکھ رہی ہے اور ایک ادھر کو دیکھ رہی ہے بینگا بھن جسے ہم کہہ سکتے ہیں جی جی آپ میری بات یاد رکھنا کہ وہ بندہ یا تو نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا یا اگر نماز پڑھ رہا ہوگا لیکن نماز کے اندر آنکھیں نہیں کھول کے رکھتا ہوگا اچھا آنکھیں نہیں کھولتا ہوگا اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نماز میں آنکھیں بند نہ کرو آنکھیں کھول کے نماز پڑھو ہم لوگ جب وضو کر رہے ہیں تو ہم جب یہاں پانی اپنا چہرہ دونے کے لیے تو آنکھیں بند کر کے مارتے ہیں کیوں کبھی حاشتہ کا آپ نے یہ بات سنی ہے کسی سے کہ آنکھیں کھول کے کبھی آپ نے سجدے کا یہ بلڈ کی سپلائی کا عورت کے بال کرنا بند ہو جائیں گے کیونکہ اس کو آپ نے کبھی گاؤں میں کہیں آپ نے کوئی فصل تو دیکھی ہوگی کہ آپ نے دیکھا کہ یہ بلی جو فصل ہے یہ تو ہری بری ہے یا اس کی فصل بہت بہتر ہے اس کا دانہ اس کا پھل اس کا زہرہ کچھ وہ بہت بہتر ہے بھائی اس کا بہتر کیوں نہیں ہے یہ تھوڑی سی انچائی میں ہے ہم جب اس کو پانی دے رہے تھے تو اس کا سپلائی پر آپ پر سپلائی نہیں پہنچی تھی ایسا ہی ہوتا ہے تو انسان کی باڈی کی کروت بھی تو اسی طرح ہے اس کی غزہ ہے بلڈ زبردست چیز ہوگی اس پہ مزید بھی اور ایک اور پوائنٹ اگر آپ کہیں تو آپ کے لیسران کے لیے تفاہ انزائیٹی ڈپریشن سے نکلنے کے لیے آپ ایک چیز پکڑ لیں یہ سات دفعہ پڑھیں اور اپنے دل پر دھوکیں کوئی ٹائم خاص پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا چلو کریں کہاں سے سیکھا میں نے یہ بات جو بتا رہا ہوں یہ بہت قیمتی ہے جس انسان نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا وہ انزائیٹی سے اس کو ریلیف ملے گا کیونکہ میں نے کہا کہ انزائیٹی ڈپریشن شیطان کی طرف سے ہے وہ وصف سے کریٹ کرتا ہے اوکے اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغُنْ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ اگر شیطان آپ کو چھوتا ہے وہ چھونا جو حضرت عیوب الاسلام نے کہا تھا اس نے مجھے ٹچ کیا ہے اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو چھوئے تو استعاذہ کرنا تو جو میں بتا رہا ہوں وظیفہ یہ ایک استعاذہ کا نام ہے جو کہ بہت سٹرونگ ہے حدیث کا ریفرنس جی قرآن کا جی قرآن کا میں نے جو ریفرنس دیا ہے اللہ نے یہ فارمولہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں بتایا کہ استعاذہ کرنا ہے اور پھر آپ نے یہ استعاذہ کیا تو پھر یہ حدیث ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہوئی جو آپ نے دعا بتائی جی جی اچھا جیک صاحب پچھلے دنوں ایک معاملہ بڑا بہت زیادہ تھا مولانا تارک جمیل صاحب کے حوالے سے آپ نے سنا کہ ان کے جوان بیٹے کی وفات ہوئی ہے تو اس پہ کچھ لوگوں نے بہت زیادہ خوابوں کے بات پہ مولانا صاحب نے بتایا کہ پچھلے دن ہم نے یہ خواب دیکھا تھا ایک دن پہلے خواب میں آئے اور پھر بلکہ اس کے بعد کچھ لوگوں نے مولانا تک خواب پہنچوائے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جنت میں ہیں ان کی بخشش ہو گئی ہے ان خوابوں کے حوالے سے اگر کوئی وزاد فرمانا چاہے کہ ایسے خواب آتے ہیں کہ انسان کلیر ہے اور کیا موت سے پہلے آپ کو کوئی ایسا خواب بلکہ اگر آپ نے خواب نہیں سنے میں آپ کو بتا دیتا ہوں خواب یہ تھا ان کے وفات سے پچھلے دن صبح کی بات ہے مولانا فرماتا ہے کہ وہ آسم میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں یہ جو ہمارے گھر کے پاس مسجد ہے یہاں پہ میں اڑتا ہوا اڑ رہا ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں نماز پڑھو تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ بابا میرے اوپر اب نماز نہیں ہے میں تو فوت ہو چکا ہوں اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں موجود ہیں کچھ صحابہ بھی ہیں مزید دیل ہے تو کیا اس طرح کے خواب ہیں پاسیبل کہ مرنے سے پہلے آپ کو ایسا کوئی اشارہ آ جاتا ہے جو لوگ صحب ایمان ہوتے ہیں ان کو مرنے سے پہلے بہت سارے اشارے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ میں نے جنرل بات کی ہے جہاں تک ان کی خواب کا تعلق ہے تو وہ اڑنا اڑنا میں نے آگے بولیا کہ اس کو ترقی اور پرموشن ہوتا ہے لیکن اڑنے کے ساتھ جو انہوں نے بات کی ہے یہی وہ بات ہے کہ اس کے ٹولز غیر محدود ہیں کیونکہ میں نے کہا تھا سیاکس با کے لحاظ سے وہ بدلتے ہیں تو جب انہوں نے کہا کہ اب بابا میرے اوپر تو نماز نہیں ہے یہ موت کی طرف اشارہ ہے یہ موت کی طرف اشارہ ہے اور مولانا صاحب کا ان کو یہ کہنا کہ بیٹا نماز پڑھو اس کا مطلب یہ ہے کہ مولانا صاحب اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند تھے ان کے دین کے بارے میں ان فکر مند ہیں اور اس بیٹے کے بارے میں بھی فکر ہوتا کیونکہ انبیاء اکرام کی سنت اور ان کا طریقہ ہے وہ اپنی اولادوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے یہ جو ہم دعا پڑھتے ہیں رب جعلنے مقیم السلام ٹھیک ہے وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام بھی سب اپنی اولادوں کو یا اللہ میری اولادوں کو نمازی بنانا کیونکہ نماز سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اس میں موت کا بالکل اشارہ موجود ہے عام طور پر اڑنا عام اڑنا ہوتا ہے لیکن یہاں پر اڑنا اور اڑتے وقت کہنا کہ آپ میرے اوپر نماز فرج نہیں ہیں اس کا مثلا موت کا اشارہ موجود تھا اس پہ یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے جنرلی یہ خواب دیکھا کسی کے جانے کے بعد کہ وہ سفید لباس میں ہے اوورال کوئی بھی انسان جب فوض شدہ انسان کو دیکھتا ہے تو اس کو سفید لباس میں دیکھتا ہے تو اس کے جنتی ہونے کی علامت ہے ٹھیک ہے اگر اس کو پھٹے کپڑوں میں دیکھتا ہے بری حالت میں دیکھتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے بہت زیادہ یہ جو سفر ہے نا تابیر کا یہ سیکنڈز میں تیہ کرنا پڑتا ہے مجھے ٹھیک ہے کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے ایک انسان نکال ملائی جی انہوں نے اپنی خواب بیان کی سب سے پہلے مجھے ایک ٹول پلازے ہیں جہاں سے گزرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے نمبر ون یہ حدیث نفس تو نہیں ہے کہ رات کو ڈسکس کر رہے تھے کسی ٹوپک پر وہی چیزیں خواب کے اندر آگئیں یہ کسی خوف کے وعی سے تو نہیں ہے یہ بزار میں گیا تھا یا گئی تھی دکان کسی دکان پر کپڑا لینے کے لیے وہاں جھڑپا ہو گئی تھوڑی تھی اور خوف کی وعی سے انہوں نے دیکھا کہ وہ بندہ رات کو مجھے خنجر مار رہا ہے کیا یہ کوئی محلے میں یا خریشتہ داروں میں کوئی چوری چکاری کا واقعہ تو نہیں ہوا جو زیرے ڈسکس تھا اور اس نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر میں چوری ہو گئی ہے کیا وہ سام تو نہیں مارا تھا دن میں دیکھا کہ کسی نگاؤں میں تو رات کو اس نے دیکھا کہ سام مجھے ڈس رہا ہے بغیرہ بغیرہ اسی طرح یہ بہت زیادہ پھر خوف کی وعی سے تو نہیں ہے خیال تو نہیں ہے خواہش تو نہیں ہے ایک لڑکی اپنی خواب میں دیکھتی ہے کہ میری سفر ہے جو مجھے گزارنا ہے سیکنڈز میں اور اس کے بعد فورم بیچ میں آدھے منٹ کا ٹائم نہیں ہے پندرہ سیکنڈ کا بھی ٹائم نہیں ہوتا یہ ایک ایک میں نے چیک پوائنٹ ہے ایک ایک سیکنڈ سے گزارنا ہے اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے کہ اپنے کزن کو پسند کر دی ہے اور اس کی خواہش ہے میری اس کے ساتھ شادی ہو جائے اور پھر یہ اس نے خواہش کی وعی سے وہ خواب بنی اور اس کی وعی سے وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ نہیں میں نے تو خواب میں دیکھا تھا میری فلان کزن کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اور وہ بیچاری دس سال بیٹھی ہوئی ہے اچھا ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ رشتہ نہیں ہوتا یہ وہ سارا جب ہوتا ہے کوئی نہ کوئی رشتہ آتا ہے یا ان کے لئے کوئی نہ کوئی ایسی پرابلم پیدا کرتی ہے کیونکہ اس کا ذہن اپنے کزن کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہوتا ہے پھر یہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر تو بہت بڑا سخت قسم کا جادو کیا ہوا ہے اور یہاں سے ان کا بزنس سٹارٹ ہوتا ہے یہ تئیس کروڑ یہ چوبیس کروڑ یہ پچیس کروڑ یہ لوگوں کو ایک کے کر کے عاملوں کے پاس لے جائیں یہ اللہ کی قسم شاید پچیس کروڑ لوگوں کو یہ کہہ دیں کہ تم پر جادو کیا ہوا ہے ایک ہی سب کو ایک ہی جواب پر جادو ہے اچھا جب میں کسی کو وہ کہا رہا ہوتا ہوں کہ آپ پر جادو ہے نہیں ہے آپ پر جادو ہے نہیں ہے اوکی وہ مجھے کہتے ہیں جی مجھے انہوں نے بولا ہے کہ جادو ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ پھر ایسے کرو مجھے لے جاؤ ان کے پاس مجھے ان کے پاس لے جاؤ عامل صاحب کے پاس وہ تو مجھے نہیں جانتے ہوں میں رومال صالح پیٹ لوں گا اور کہنا یہ جب چوکڑی مارکے بیٹھتے ہیں یا نماز میں بیٹھتے ہیں کبھی کبھی ان کا پاؤنس ہوتا ہے نیچرل ہے کبھی کبھی ان کو بھوک سے اترا لگتی نہیں ہے نیچرل بات ہے اچھا کبھی کبھی یہ بہت اچھا کھانا کھا لیتے ہیں اچھا ٹیسٹی ہوتا تو کھا لیتا ہے انسان یہ بات صحیح ہے اچھا کبھی کبھی ایک انسان کو کٹینشن ہوتی ہے تو اس کو نید نہیں آتی یا ڈسٹرب ہوتی ہے وہ کہتا ہے نہیں ڈسٹرب ہے اچھا وہ چند چیزیں یہ بہت ہوتا ہے اور کہتے ہیں تمہارے اوپر تو جادو ہے اور وہ اپنا جادو لے کر جب وہ ہوتا نہیں ہے اچھا آگے کیا کرتے ہیں آگے بڑی زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو عامل حضرات ہیں وہ حاضری کروانے کی کوشش کرتے ہیں حاضری سمجھتے ہیں جی جی وہ تو سب چھوٹی حاضری ہوتی ہیں اچھا دین حاضری کو نہیں مانتا دین جنات اور شیاطین کی حاضری کو نہیں مانتا کبھی دیکھا کہ رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت کسی کا جن نکالا ہو اور اس کو حاضر کیا ہو اور اسے بات چیت کی ہو ایسا نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ اللہ کا جو ہمارے ساتھ اللہ کی جو رہنمائی ہے ہمارے ساتھ وہ یہ ہے اللہ نے فرمایا رب اعوذ بکا من ہمہ ذات الشیاطین و اعوذ بکا رب این یحضرون اللہ میں تری پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان مجھے ٹچ کرے مجھے مس کرے اور اللہ تری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ حاضر ہو یا اللہ اس کی حاضری سے تجھ سے پناہ چاہتا ہوں جب ایک چیز جہاں بھی ہی آرہے تو آپ کیسے کسی کو حاضر کرتے ہیں تو اللہ کے رسول اچھا پھر وہ کیا کہتے ہیں حمل کیا کہتے ہیں ہم نے ان کو اٹھا کے تو انہوں نے بہتل بند کر دیا ہے ہم نے ان کو مار دیا ہے ہم نے ان اس کو ایسا کر دیا ہے جانتے ہیں حضرت سلیمہ علیہ السلام کی دعا کی تھی کیا تھی انہوں نے فرمایا تو یہ جو جنات پر میرا اختیار مجھے جو دیا نا آگے نا کسی اور کو دینا اچھا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہو ابی و امی آپ پر ہم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ہمارے مہاں باپ قربان ہو ہمارے مال ہماری جان قربان ہو صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے ٹائم میں آگے بڑے ایسے جیسے کسی کو گربان سے پکڑا ہو اسے آبا نے پوچھا یہ کیا تھا جو آپ نے نماز کے درونے ایک قدم آگئے اٹھا کر یہاں سے کیا تھا وہ شیطان تھا پریشان کر رہا تھا جی چاہا اس کو پکڑوں اور اس کو بان دوں مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیلیں دن آپ نے فرمایا لیکن میں نے مجھے فوراں اسی لمحے اپنے بھائی انبیاء اکرام ایک دوسرے کو بھائی کہتے تھے میرے بھائی سلمان علیہ السلام کی مجھے دعا یاد آگئی رب حبلی ملکن لا ينبغی لأحد من بعد اللہ ایسی بادشاہت عطا کر جو کسی اور کو نہ دے رہی مجھے اپنے بھائی کی یہ بات یاد آئی میں نے اسے پھر پکڑا نہیں ہے کنٹرول میں نے اور یہاں پر پتہ نہیں کتنے لوگوں نے موقع رکھے ہوئے ہیں یہ سارا کچھ یہ فرات اور اتنا کچھ اتنا کچھ اور یہ ہے یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ کون ہیں یہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ شیطان ہیں اور شیطانوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ انسانوں سے بھی ہو سکتے ہیں اور جنات سے بھی ہو سکتے ہیں اور سورت ناس میں سارا اس کا ذکر ہے بس ایک دو اور سوال ہے خاص طور پر خوابوں میں اس حوالے سے ایک یہ ہے important جیس کہ کیا مرنے سے پہلے انسان کو کوئی اشارہ مل جاتے ہیں ہر انسان کوئی اشارہ مل جاتے ہیں ہر ایک کو نہیں کسی کسی کو اور اگر کسی کو کسی وقت اشارہ مل گیا ایک اور بات بتاؤں جو کہ لوگ اپنا بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں لوگ بہت ساری چیزوں سے خود اپنی تعبیر نکال لیتے ہیں خوابوں سے اور فرض کریں کہ کسی بھی ایک چیز سے وہ تعبیر خود نکال لیں گے خوف کی وجہ سے کہ میں مرنے والا ہوں اور وہ مر جاتا ہے نمبر ایک نمبر دو ایک انسان جو یہ علم نہیں جانتا اس سے دوسرا انسان خواب پوچھتا ہے اور وہ کہتے ہیں تم مر جاؤ گے وہ مر سکتا ہے نائنٹی پرسنٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب پرندے کے پر میں ہے جب تعبیر کر دی جائے پھر نہیں وہ ریکوبر ہو سکتے میری لائف میں ایک ابھی چند دن پہلے بھی میں ایک بات کر رہا تھا کہ ایک آدمی چینل پر آ کر اپنا اس کا خوابوں کی تعبیروں کا چینل ہے اور اس میں بتا رہا ہے کہ امام ابن سری رحمہ اللہ نے خواب کی تعبیر بیان کی یہ دو اماموں کے نام لے رہا ہے امام ابن سری رحمہ اور امام کروانی کا نام لے رہا ہے انہوں نے کہا کہ اگر کسی انسان نے دیکھا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے اور اس سہاگ رات میں اپنی بیوی اپنی سہاگ والا روم اس کو کیا کہتے ہیں مسحری والا جو روم ہے کمرہ یہ ہے جو اس کو بناتے ہیں جو بیٹ کو پول شو لگا رہا ہے اگر کوئی انسان اس کمرے میں داخل ہوا اس نے شادی دیکھی اور اس کمرے میں داخل ہوا اور خواب میں اس نے دیکھا کہ بیوی غائب ہے تو دیکھنے والا مر جائے گا اچھا میری لائف میں ایسا ہوا تھا کہ ایک آدمی نے یہ خواب دیکھی تھی کسی سے تعبیر پوچھی تھی اس نے کہا یہ تو مر جاؤ گے اور وہ مر گیا تھا اب جس کا دوستہ وہ اب وہ میرے پاس رابطہ قیم کی اس نے کہا شیخ آپ سے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے آپ تعبیر بیان کریں یہی خواب میرے بھائی کے دوست نے دیکھا تھا وہ مر گیا اب وہی خواب میرے بھائی نے دیکھا ہے تو میں نے کہا اس کی تعبیر میں موت نہیں ہے کوئی اور ٹربل ہے موت نہیں ہے تمہارا بھائی مرے گا نہیں اچھا امام صاحب کی طرف منصوب کر رہے ہیں وہ بات اصل میں امام صاحب نے اپنی زندگی میں کوئی کتاب خوابوں کے عنوان پر نہیں لکھی وہ جو کچھ موجود ہے وہ آپ کی طرف منصوب کیا گیا نمبر ون کہ وہ امام صاحب کی طرف منصوب ہے نمبر ٹو اگر وہ بات سچی نکلی کہ وہ امام صاحب نے تعبیر بیان کی تھی تو امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے کیونکہ خوابیں اپنے لوجک سے تبیر ہوتی ہیں لوجک سے سیم خواب میں نے دیکھا دوسرے نے تیسرے نے تینوں کی تعبیر الگ ہو سکتی ہے ایک تو وہ ہے نا سٹیٹس کے چینج ہونے سے دوسرا یہ ہے کہ ایک انسان خواب کے اندر سے اس کا مواد دیکھتا ہے اس میں آپ نے چائے اس میں چائے ڈالی گئی دودھ ڈالا گیا پتھی ڈالے گئی یہ سارا کچھ جمع ہوا اس کا نام ہے چائے اسی کا نام چائے اچھا وہاں مجھے مرنے کی لوجک دکھائیں غائب کون ہوا بی بی دولن غائب ہوئی شادی کے موقع پر دولن غائب ہوئی اچھا اگر غیر شادی شدہ نے خواب دیکھی یہ بہت اہم پوائنٹ ہے غیر شادی شدہ انسان اگر شادی دیکھے گا تو خیر ہوگی اور شادی شدہ انسان خواب میں شادی دیکھے گا تو بیماری اور ازمائش ہوگی اوکے یہ غیر شادی شدہ تھا اس لیے دیکھا کہ میں روح میں داخل ہو میری دولن غائب ہے غائب دولن ہے مرے گا یہ لوجک مجھے کوئی سمجھائیں کوئی سمجھ آتی ہے کہیں سے کوئی ایسی چیز دیکھ رہی ہے کہ یہ بندہ مرے گا ظاہر ہے میرے پاس تو نالج نہیں اس لیے آپ سے بسکس کرنا اچھا اصل میں وہ لوجک سے تبیر ہوتی ہے اور اگر آپ کسی مرے ہوئے رشتہ دار کو خواب میں دیکھتے ہیں اس کے والے سے کیا تبیر ہوتی ہے اس میں ایک بہت اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک انسان بہت نیک ہوتا ہے فوت ہو گیا چلا گیا جانے سے پہلے بہت زیادہ سخت بیماری کٹی ہسپیٹلائز بھی رہا بہت کچھ ہوا مرنے کے بعد کسی نے دیکھا کہ وہ تو بہت زیادہ کمزور ہے اور ضعیف ہے بیماری کی حالت میں آپ کی نانی نانا زندہ ہیں یہ دونوں زندہ ہوں آپ فرض کر لیں کافی بڑے عمر میں آتی فرض کر لیں کہ دادی کی عمر ستر سال تھی آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی دادی کی عمر ستر سال تھی آپ نے خواب میں دیکھا کہ دادی مجھے خواب میں ملی ہیں وہ بہت کمزور ہیں بہت ضعیف ہیں وہ تکلیف ہیں آپ ایسے انسان کے پاس چلے گئے جو یہ علم نہیں جانتا آپ نے ان سے کہا یہ میں نے خواب دیکھی ہے وہ یہ کہا کہ وہ عذاب میں ہے یہاں آپ نے دیکھا میری دادی ساری زندگی نمازیں پڑھتی رہ گئی تحجدیں پڑھتی رہ گئی ذکر اذکار قرآن تسبیحات سارا کچھ تھا کیا دیکھا کیا تھا اصل میں وہ فوت ہونے سے پہلے سخت بیمار ہوئی تھی اور زوف کی حالت میں جنہ دنیا سے گئی کمزوری کی حالت میں اور اسی حالت میں سابقہ زندگی کے واقعات سے خواب بنی وہ دیکھی وہ علم نہیں جانتا اس نے کہا وہ عذاب میں ہے اسی طرح فوت شدہ انسان اگر اس کو ہشاش پہ شاش دیکھا جائے بوڑا تھا جوانی کی عالم میں دیکھا جائے جوانی میں دیکھا جائے آپ نے اپنی دادی کو دیکھا جوان ہے دادی تو بوڑی تھی جب آپ نے جوان دیکھا تو یہ سمجھ لیں وہ جنتی ہیں اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی تھی لوجک یہ ہے اس نے کہا یا رسول اللہ دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں گا آپ نے فرمایا بوڑے تو جنت میں نہیں جائیں گے یہ لوجک موجود ہے نا دشک موجود ہے اور روئی اس نے کہا ساری جنت کی عبادتیں کر کر کہ میں تھک گئی جنت کے حصول کے لیے آپ نے اتنی سانی سے کہہ دیا پھر آپ نے فرمایا کہ کہیں پریشانی میں نہیں جائے فرمایا وہ بوڑے جب جنت میں جائیں گے تو جوان ہو جائیں گے تو کسی بوڑے کا فوت شدہ کا جوان نظر آنا جبکہ وہ بوڑا تھا اس کا جوان نظر آنا اس کے جنتی ہونے کی لوجک موجود ہے یا نہیں ہے بالکل موجود ہے حدیث موجود ہے حدیث موجود ہے اصل چیز یہ ہے کہ جو بھی خواب ہے اس کے ساتھ کہنے ہیں کہ لوجک چھوڑی لوجک کے بغیر تبیر نہیں ہو سکتی حدیث سے ہم نے کہنے ہیں کہ اس کا کوئی نہ کوئی ریفرنس مل رہا ہے کوئی چیز مل رہا ہے جو ایک نورمل خواب ہیں یا مشہور خواب ہیں جو آتے ہیں کہ یہ سامپ کو دیکھ لیا شادی کو دیکھ لیا ایک تو آپ یہ بتانے کہ کون سے ایسے نورمل خواب ہیں جو ہر انسان کے زندگی میں آتے رہتے ہیں اور پھر اس کے حوالے سے ہر انسان کو نظر آنے والوں کی تعبیر سہم ہوتی ہے یا تعبیر پوچھ لینے چاہیے یا خموشی اور اگر برا خواب آئے تو وہ اس کے بارے میں جو حدیث باق ہے کہ تھوک دینا چاہیے اشارت ہے وہ بھی ذرا سمجھا دیتا کہ لوگوں کو افضاحت ہو جائیں اگر انسان کو برا خواب آئے تو چونکہ انسان کمزور ہے خوف کے ویسے تعبیر دیتا ہے اپنے ذہن میں ہی فرض کریں کہ کسی سے کس نے دیکھا کہ میرے ایکسیڈنٹ ہو گیا میری گاڑی کا تو وہ یہ سمجھے گا کہ میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے وہ اس کے ظاہر سے تعبیر ظاہر کے اندر نہیں ہے ٹھیک ہے تعبیر اس کی روح کے اندر ہے اگر کوئی انسان برا خواب دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ خواب سے اٹھے تو فوری طور پر تین دفعہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑے اور تین دفعہ دل پر دھوکے نمبر ایک نمبر دو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور اس کا مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے یہ یقین رکھے ٹھیک ہے نمبر تین وہ اٹھ کے نماز پڑے نمبر چار وہ جس حالت کی طرف وہ لیٹا ہوا تو وہ اپنے کروٹ کو بدلے بدلے ٹھیک ہے اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے تھوکنے کے بارے میں تعفض پڑھنے کے بارے میں وغیرہ 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 یہ چیزیں اس سے انسان متوقع نقصان سے محفوظ رہے گا ٹھیک ہے اب اس کا پہلا پار کیا تھا کہ نارمل خواب زیادہ تر آپ کے بس کیسے خواب آتے کہ یہ آج کے لوگوں کے بہت زیادہ خواب آتے ہیں سام کے بہت زیادہ اچھا فوج شدگان کا ملنا ٹھیک ہے اور اس کی ویسے لوگوں کا خوف میں جانا ٹھیک ہے سمپوں کا ملنا ٹھیک ہے کالے کتے کا ملنا ٹھیک ہے اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ بہت کالا کتا شیطان ہوتا ہے آپ صرف سے مرمائے کہ جہاں ملے اس کو مار دو خواب کے اندر اس کا دکھنا سام کا دکھنا ٹھیک ہے عمومی طور پر یہ ٹھیک نہیں ہوتا ٹھیک ہے لیکن بہت زیادہ ایسی جگہیں موجود ہیں جہاں سام کا دکھنا یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے انتہائی اچھا ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس کی جو تبیریں ہیں وہ بیس ہیں سام سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے سام سے مراد جنات ہو سکتے ہیں سام سے مراد چور ہو سکتے ہیں سام سے مراد بھائی ہو سکتے ہیں سام سے مراد بی بی ہو سکتی ہیں اولاد ہو سکتی ہیں سالے ہو سکتے ہیں سیچویشن پر دیپینڈ کرتے ہیں یہاں پر کیا ہے تو اوورال انسان کہے کہ سام میں نے دیکھا ہے تو جس سے بھی پوچھے کہ دشمن ہے نہیں خواب انسان کو اگر آئے تو اس کو معبر تک پہنچنا چاہیے اور اس کو تبیر لینی چاہیے اور اس کو جاننا چاہیے اگر یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ خواب آئے اب ایک انسان ہے میں ہوں کوئی بھی ہے روزانہ ہی رات کو جو دن میں عورت ہے کبھی وہ آ رہا ہے کبھی جو خیال آ رہا ہے وہ سوچنے یہ کیسے پتہ چلے کہ خواب تو روزانہ ہی آتی ہے ہر بندے کے روزانہ کوئی نہ کوئی رات کو سا دیکھا آپ کو جب ایک دن کے ٹائم کوئی ٹاپک گفتگو کرتے رہے کسی ٹاپک پر رات کو آپ نے اس کے ایک ریلیٹڈ دو تین دن کے اندر کوئی خواب دیکھی تو اس کی تبیر نہیں ہے آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ میں تو اس ٹاپک پر بات کرتا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک دن بارش ہوتی ہے شدید بارش پڑھتی ہے اولے آتے ہیں اولے پڑھتے ہیں اس کے بعد اگلے دن کوئی عورت خواب دیکھتی ہے مرد خواب دیکھتا ہے میں نے خواب میں بارش اور اولے دیکھے تو کیا تھا ہوئے تھے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہوں گے ٹھیک ہے اچھا یہ جو زلزلہ زلزلے کے بارے میں کراچھی میں دو مہینے پہلے آپ کو بتایا فواہ اڑی تھی بہت زیادہ جی جی بالکل اور کسی کے آیا تھا اس میں کے جی جی بالکل میں نے پڑھا تھا اخوار میں میں نے لوگوں کا اپنے لسنرن کو کہا اپنے کام کرو کوئی زلزلے نہیں آنے کیونکہ کسی خواب کے اندر شو نہیں ہو رہا میں ایک دن میں اتنے لوگوں کی خوابیں بیان کرتا ہوں جس میں علماء بھی ہیں عورتیں ہیں بندے ہیں تاجر ہیں سارا کچھ تو کسی خواب کے اندر نہیں آیا تو یہ کوئی زلزلہ نظر نہیں آ رہا اس لیے آپ اپنے اپنے کام کریں اور زلزلوں سے نہ دیرے نہیں آئے گا تو نہیں آیا اس طرح کی بہت ساری جو خیر کی خبریں ہیں شرط سے بچنے بادشاہ کو کیا خواب آئی تھی شرط سے ایسے بچو یہ سارا کچھ تو خوابوں کے در پیدا ہونے کے موت کے ہر چیز کے اشارے موجود ہوتے ہیں میری واردہ فوت ہوئی تھی خواب آئی تھی بچے میرے بیٹے کو چھ سال کا تھا اور اس کے بعد مجھے پتا تھا کہ خواب خطرناک ہے خطرناک خواب ہے مجھے پتا تھا اور اس کے چھ دن بعد میری واردہ فوت ہوئی تھی لیکن میں نے اس کی تبیر نہیں دی تھی میں نے سٹاپ کر دیا تھا جن میں جب خواب سنی تھی سٹاپ کر اور یہاں سے آپ یہ بھی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چھ سال کے بچے کی خواب کی بھی تبیر ہو سکتی है جی بالکل ہو سکتی ہے اگر اس کو پتہ ہے کہ خوابوں کی تبیریں ہوتی ہیں اگر اس کو یہ پتہ ہے تو پھر اس کی خواب کی بھی تبیر ہوگی اور ہوتی ہے گہر مسلم کی بھی ہوتی ہے اب علماء کی خوابوں کی تبیر اور ترہ کی ہے ایک انسان سبزی بیچنے والا ہے اس کی تبیر اور ہوگی ایک انسان ملک کا حکمران ہے اس کی اور ہوگی اچھا ہے آپ کے ایک بات بتاؤں ہمارے ایک امام صاحب تھے مسجد نبی کے تو وہ بھی یہ علم جانتے تھے انہوں نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ دور کرتے تھے اپنی اپنی خواب وہ بھی یہ علم جانتے تھے میں بھی مجھے کہنے لکھے کہ آج میں نے آپ سے خواب پوچھنے تبیر بیان کرنے آپ ہم ایک دوسرے کو خواب بیان کرتے تھے تبیر نہیں بیان کرتے تھے وہ اگلے کی سنتے تھے ہمارا دور ہو جاتا تھا تو مسجد نبی میں جا رہے تھے انہوں نے کہا میں نے دیکھا ہے مجھ سے کسی نے خواب کی تبیر پوچھی ہے مجھ سے کسی نے خواب کی تبیر پوچھی ہے آپ اس کی تبیر بیان کرو میں نے کہا جی پوچھیں انہوں نے کہا کہ دیکھنے والے نے دیکھا کہ میں وزیر اطلاعات و نشریات ہوں آپ اس کی تبیر بیان کریں میں نے ان سے پوچھا آپ جب بھی کوئی خواب پوچھتے ہیں ایک دو کوئیسٹن ہوتے ہیں اور وہ کوئیسٹن تبیر میں آ رہے ہوتے ہیں تو پوچھے جاتے ہیں میں نے کہا جی معذرت کے ساتھ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں عربی زبان پر بڑا عبور تھا مجھے جس کی وجہ سے ان کو انکنفیٹیبل فیل نہیں ہوتا دھاربوں کو اس لئے میرے ساتھ بڑا فرینک جنب گفتگو ہوتی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جس نے خواب دیکھی ہے کیا یہ سعودی نیشنالیٹی ہولڈر ہے ان کا یس اور ہنسے ان نے کہا کیوں ہنسے ان کا کیونکہ وہ ملکہ یہ بتا رہا تھا میرا جو کچھ میں جہاں سے لوجک سے چل رہا تھا وہ اس لوجک کو سیپٹ کر رہے تھے اور دوسرا ہنسے اور ان کا آپ تبیر تک جا رہے ہو دوسرا میں نے کوئیسٹن پوچھا کہ خواب دیکھنے والا کہیں آپ کا رشتہ دار تو نہیں ہے کھل کھلا کے ان سے ان نے کہا اب آپ تبیر نہ بھی مجھے بیان کرو گے تو مجھے پتا چل گیا کہ آپ تبیر تک پہنچ چکے ہو کیونکہ وہ بری تبیر نہیں کر رہی تھی تو یہ ان کے عدب اور احترام کی ویسے دو کوئیسٹن پوچھے تھے کہیں ایسا نہ ہوں میں تبیر بیان کرو ہوں اور ان کا کوئی بہت قریبی ہو تو وزیر اطلاعات و نشریات ہونا خواب کی تبیر کے اندر کسی انسان کا دیکھنا اور اس نے تین دفعہ دیکھی تھی کسی کا دیکھنا میں وزیر اطلاعات و نشریات ہوں اس کا مطلب ہے وہ دنیا کا جھوٹا انسان ہے خواب کے اندر دیکھنا اور وہ مکار ہے اور وہ غیبت کرتا ہے اور وہ حق کو باطل کے ساتھ مکس کرتا ہے جس کے پاس یہ فن ہوگا وہی وزیر اطلاعات بنایا جا سکتا ہے کہ دوسرا بھی بنایا جا سکتا ہے میں اپنے ملک کے کسی وزیر اطلاعات کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ اولا لے خوابوں کی تحبیت کے بارے سے بتا رہے ہیں مجھ سے یہ بات پچیس سال پہلے ڈسکس ہوئی تھی میں پچیس سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں تو جب ان کو بات بتائی اچھا یہ جو نیوز سسٹم جو سارا ہوتا ہے اس میں حق کو باطل کے ساتھ مکس کیا جاتا ہے یہ تو ہوتا ہے جو انسان دیکھتا ہے اس کا مطلب ہے وہ سارے سسٹم کا سرگن ہے وہ درجہ اتم وہ چگل خور ہے وہ غیبت کرتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے وہ مکار ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھی اور جب سعودی عرب میں ہم موجود تھے تو سعودی عرب میں مجھ سے خواب اچھی گئی تو اس کا مطلب تھا یہ سعودی انسان ہو سکتا ہے غیر سعودی نہیں ہو سکتا غیر سعودی وہاں پر رہ کر کیسے دیکھ سکتا ہے کہ میں وزیر اطلاع تو نچریات ہوں کیونکہ غیر ملکی تو نہیں بن سکتا ہاں ظاہرے بات یہ تو وہی دیکھے گا جو اس ملک کا ہے تو اس لئے یہ لوجک موجود ہے اس میں اب اس کی جو لوجک کی قسمیں جو ٹولز ہیں ان کو گنات دور کی بات ہے انسان لوجک کی قسمیں نہیں گن سکتا بسہ اوقات ایک انسان نے خواب دیکھتا ہے دوبارہ زندگی میں وہ خواب دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے چند ایک خوابیں ہیں جو رپیٹ ہوتی ہیں میرا فوج شدہ مامو ملا میرا باپ ملا ہے مجھے خواب میں انہوں نے کچھ دیا لیا کھانا کھایا انہوں نے مجھے یہ کہا میں نے ان سے یہ کہا وہ بیٹھے وہ گھر میں آئے یا وہ ہسپیٹلائز تھے وہ بیمار ہوئے تھے چونکہ فیزیکل لائٹ میں اسی طرح کی چیزیں اسی طرح میں نے سام دیکھا وہ مجھے دس رہا تھا عورتیں چپکلی سے ڈرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ یہ چپکلی جو ہے وہ میرے اوپر گر رہی ہے کیوں اس لئے کہ فیزیکل لائف میں وہ چپکلی سے بہت ڈرتی ہے تو خواب میں کیا دیکھے گی چپکلی کو دیکھے گی اچھا اس چیز کو لے کر چلے جائیں گے عمل کے پاس اور وہ عمل سے مراد صرف وہ عمل نہیں ہے جو سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں علماء بھی شامل ہیں جو علماء اکرام کے جو عمل ہیں وہ بھی یہاں کہتے ہیں کہ جادو ہے حالانکہ یہ وہ چیز ہے جو وہ سوچ رہے ہیں جو کچھ وہ سوچ رہے ہیں یا جس کی وحیسے ایک عورت کو چپکلی سے ڈر لگتا ہے جب اسے ڈر لگتا ہے تو اس سے خوف کھائے گی وہ کہ میرے اوپر نہ گر جائے تو لوجک یہ ہے کہ جب وہ دیکھے گی تو اس سے یہ ہوگا کہ میرے اوپر گر رہی میرے اوپر گر نہ جائے کہیں اس حوالے سے یہی ہے کہ جو بھی لوگ ہیں وہ کسے نہ کسی اتھینٹک بندے کے بعد جا کے پہلے پوچھنے کبھی مسئلہ کیا ہے ابھی میری جو ان کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے اس پہ آپ کے سامنے ان کا ریلیمنٹ جو بھی نمبر ہے وہ بھی آ رہا ہے اور عبری یوسف المعبر کے نام سے ان کا یوٹیوب اور فیس بک پی اسی نام سے ہے جی آپ لوگ چاہیں تو انسٹاگرام بھی سے انسٹاگرام بھی سے خوابوں کی تعبیر کے حالے سے آپ لوگ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں شکریہ صاحب بہت شکریہ آپ کا بہت مزہ آیا بہترین گفتگو رہے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ بارک اللہ فیکم